بخاری مسلم حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں یہ تو واقعات بڑھیں گے میرے بھائی یہ پہلے بھی ہوتے تھے لیکن پبلیکلی رپورٹ نہیں ہوتے تھے پروفیشنل جیلیسی جو علماء کے درمیان پائی جاتی ہے نا ایون پیروں کے درمیان مدرسوں کے درمیان ایک ایک مقبے فکر کے دو علماء کے درمیان جو پروفیشنل جیلیسی ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے پہلے یہ چیزیں پبلیکلی رپورٹ نہیں ہوتی تھی اگر ہوتی بھی تھی تو وہ اس خاص ایریے تک اب چونکہ یوٹیوب میں چیزیں آ جاتی ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کے بعد لہٰذا اب اس سے بھاگنے کی کنجائش کوئی نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور انبیاء کے مخالفین بھی ایک ہی وقت میں دنیا میں بسائے ہیں باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں تو یہ سلسلہ تو رہے گا اب بارہا میں اپنی نیجی محفلوں میں کہتا ہوں کہ یہ ہو کے رہنا ہے ایک دن الٹیمیٹلی دو تقسیمیں رہ جانی ہیں ایک وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہوں گے اور دوسرے وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو بنو امیہ کے غلام سمجھتے ہوں گے اور آپ دیکھیں یہ واز ہر مطبع فکر میں اٹھ گئی ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ تطہیر شروع ہو گئی ہے سب سے پہلے تو میں شیعہ کے اندر آ جاتا ہوں تاکہ سنی والی باتیں تو بعد میں کروں اہل تشیعہ کے ہاں جس لیول کی بدات آ چکی ہوئی تھی جس قسم کے شرکیہ اقائد آ چکے ہوئے تھے اس چیز کی ضرورت تھی کہ کوئی ایک بڑی پرسنیلٹی جو ان کے اندر سے اٹھیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں اور وہ اللہ تعالیٰ نے سید جواد نکوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اہل تشیعہ کے مکتب میں ایک مسلح اور ایک منجی اور حادی کے طور پر انہیں بھیجائیں آپ دیکھیں حوصلہ بات کرنے کا اتنے بڑے وہ عالم دین ہیں ان کے لاکھوں میں فالور ہیں اتنا بڑا ان کا مدرسہ ہے پھر گفتگو وہ ساری ورلڈ پالٹکس پہ بھی ان کے ہر ویکنڈ پہ لیکچرز آتے ہیں اختلافی موضوعات پہ یہی باتیں جب میں کرتا ہوں لوگوں کو بڑی بری لگتی ہیں وہ اپنے ہزاروں کی پبلک میں آپ ذرا دیکھیں وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے جمعے کی گیدرنگ عام گیدرنگ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اتنی بڑی مسجد آپ کو لاہر میں نظر نہیں آئے گی پھر وہ ٹرپل سٹوری بنی رہی ہے پچھرے دنوں ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی میں کہتا ہوں یہ بہت جگرے والی بات ہے انہوں نے کہا کہ جو غالی شیعہ ہیں ہمارے اندر یہ قادیانیوں سے بھی بتر ہیں یہ جملہ میں بول دوں کتنی آگ لگتی ہے میں نے بولا ہے یہ نہ سمجھے کہ میں آگ سے کوئی ڈرتا ہوں ہم تو کہتے ہیں لگے آگ یہ آگ لگے گی تو آپ کے فرسودہ نظام جو ہے نا وہ جلے گا اور نیچے سے پھر نیا نظام سامنے آئے گا پھر انہیں کہا کہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کر رہے ہیں اور ہمارے جو غالی ہیں یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں علی اللہ یا حسین جلہ جلالہ تو وہ کہتے ہیں آپ ذرا انصاف سے فیصلہ کریں کہ ایک وہ گروہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے ہم نے اسے دار اسلام سے نکال دیا یعنی قادیانی اور ایک اعلانیہ ہمارے سٹیجز کے اوپر اللہ کے ساتھ شریک حرار ہے اور ہم ان کو پیسے دے کے اپنے سٹیجزوں پر بلاتے ہیں ان کو تو ان سے پہلے اسلام سے باہر نکالنا چاہیے یہ جگہ آپ دکویز آپ کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے اگلے دن اس سے بھی ذرا سخت باتیں کی انہوں نے کہا کہ غالی شیعہ تو قادیانیوں سے بتر ہیں لیکن جو صوفیات کا طبقہ ہے خصوصاً انہوں نے بریلوی مکتب کی بات کی ان کا معاملہ ہمارے غالی شیعہ سے بھی آگے پڑھ چکا ہے اس لیے کہ غالی شیعہ تو علی کو اللہ کہتے ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ عبدالقادر جلانی نے اللہ کہلو بھی روح واپس لے لی اب لوجیکلی سپیکنگ آپ دیکھیں نظرہ جب mathematical equations بنتی ہیں نا پھر ویسے ہی بنتی ہیں آپ نے سنا نہیں جمال الدین قادری بغدادی صاحب کہتے ہیں کہ چھڑ دے عبدالقادر بھی شپائے گیا یعنی جس طرح دو پلوان کھاڑے میں اتر آئے ہیں تو اب مجھے بتائیں کہ دو پلوان کھاڑے میں اتر ہیں اور ایک اپنی بات منمال لے دوسرے سے اس کا ڈسین چینج کروا لے تو تگڑا کون ہوا تو اٹسین چینج کر رہا ہے یعنی عبدالقادر جلانی اور کمزور کون ہوا اللہ یہی رزن نکال رہے ہیں نا اسے ہاں یہی ہے قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی نبی بھی دھونس نہیں کسی طرح اللہ تعالی کے اوپر کر سکتا کوئی شخص اللہ کے حضور کسی کی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کے ازن سے سورہ عزمر میں آئے کہ اے نبی جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا کیا تم انہیں آگ سے بچا لگے یہ تنہی بڑی بات سورت البکرہ میں آئے اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں چلے گے آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے سر کتابوں کا خدا تو بڑا ڈڑ ہے وہ تو گفتگوی اسٹائل میں کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا میرے قریب بھی کسی کو نہیں لے کے آنا پھر نبی الاسلام کے مبارک زبان سے کہلوایا جا رہا ہے اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ تعالی مجھے اور میرے ساتھیوں کو میرے اصحاب کو ہلاک کر دے یہ بفرض محال سمجھانے کی تو بتاؤ کافر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکتے ہیں ان کو کون بچانے والا ہوں گا یعنی ہم بھی اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ ہمیں بھی پکڑ سکتے ہیں قرآن میں تین دفعہ یہ آیت آئی میں نے کئی دفعہ ریپیٹ کی ہے سورہ از عمر میں سورہ یونس میں سورة الانام میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا ہے قل انی خاف انعصیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود اس بات کا خوف ہے کہ بلفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آپ اپنے لے تو یہ غلوف والا مسئلہ آپ دیکھیں انبیاء کے ساتھ بھی بھی ظاہر ہے انبیاء کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جائے گا اللہ کے نیک بندوں کو ظاہر ہے اللہ کے دشمنوں کو تو نہیں ٹھہرائے جائے گا حضرت عیسیٰ اپنے مریم کے بارے میں ڈوینیٹی کلیم ہوئی ہے نا پھر بریلویوں میں مفتی حنیف قریشی صاحب اب ظاہر ہے یہ ان کے بڑے مین بندے تھے آپ کو پتا ہے کہ آٹھ سال بہت دس گیارہ سال پہلے ان کا مناظرہ ہوا تھا تو صیف الرحمن راشدی صاحب کے بڑے بھائی تعلق الرحمن صاحب کے ساتھ پہنڈی میں وہاں سے کافی انہیں فیم ملا خستحانہ بارات کے اوپر اب اتنی فیم والا بندہ یہ اگر ٹھوڑا سٹانس لیتا اس حوالے سے تو اس کا فائدہ ہونا تھا انہوں نے سیدن علی حسن حسین کے حوالے سے ایک ہارڈ لائن لی بریلویوں کے اندر اہل عدیس میں بھی آپ دیکھ لیں شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی مولانا عصاق صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ تو ایک بڑے بزرگوں میں سے تھے اب دورِ عاظر میں حافظ عمر صدیق صاحب انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے ان ساری چیزوں کے بعد میں عوام الناس سے یہ پوچھوں گا کہ یہ تمام علماء وہ ہیں جنہوں نے اپنے مقبے فکر کی صرف ایک باگ سے اختلاف نہیں کیا ان کو سمجھایا ہے کہ تمہارے اصول اور مبادی پر ہی یہ بات یوں نہیں یوں ہے اور ہمارے ہی بزرگوں نے یہ بات یوں نہیں یوں لکھی ہے لیکن تم نے دوسرے فرقے کی ٹسل میں اس بات کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے کوئی نئی بات نہیں ہونا کی تو آپ دیکھ لیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنے کلپ بنا رہے ہیں کہ اتنے کلپس وہ اپنے مخالفین دوسرے فرقے والوں کے خلاف نہیں بنا اس میں پھر ہم عرض کریں گے کہ اگر ایک مقبے فکر میں اختلاف رائے ہو جائے اور علماء اس طریقے سے اسے ٹریٹ کرتے ہیں اپنے اس عالم کو جس کی اتنی بڑی خدمات انہیں پھر یاد نہیں رہتی ہیں تو ہمیں کیسے کوئی حضم کرے گا یعنی تارک جمیل صاحب اگر حضم نہیں ہوئے ہیں دیوبان کے علماء کو عمر صدیق صاحب حضم نہیں ہوئے ہیں اہلِ عدیث کو جواد نکوی صاحب اہلِ تشیعہ کو مجھے خود جواد نکوی صاحب نے بتایا ایک بہت بڑے پاکستان لیول کے عالمِ دین کے بارے میں وہ کہتے ہیں میرے ایک سٹوڈنٹ سے ان کی ملقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس ریوارول ہو اور اس ریوارول کے اندر ایک ہی گولی ہو اور شیمر کھڑا ہو اور جواد نکوی تو میں جواد نکوی کو مارکا یہ شیعہ کہہ رہا ہے یہ قاتلِ حسین کو میں چھوڑ دوں گا اس کو نہیں میں چھوڑ دوں گا یہ غدار ہے ہمارے مسئلے صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ سٹانس لیا کہ سیدنا علی اگرچہ خلافت کے حق دار تھے بقول ان کے لیکن چونکہ انہوں نے شیخین رضی اللہ عنہما علیہ السلام اور سیدنا عثمان یعنی خلافہ السلاسہ کے ساتھ کمپرومائز کیا ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی اور انہوں نے پچیس سال تک ان کے ساتھ ہر معاملے میں ان کو سپورڈ کیا لہٰذا ہمیں بھی آج کی ڈیٹ میں ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے ہاں جہاں مولا علی نے تلوار اٹھائی اہل سفین اہل شام کے خلاف ان کے ساتھ ہمارا اختلاب ہے وہ مولا علی کا بھی تھا ہمارا بھی تو یہ انہوں نے ایک لوجیکل جینون بات انہوں نے بڑے سخت جملے بولے انہوں نے کہا کہ کیا خلافہ سلاسہ کے زمانے میں حضرت علی کی تلوار کو زنگ لگ گیا تھا اس وقت تو حضرت علی زیادہ جوان تھے نبیر اسلام کی وفات کے وقت مولا علی کی عمر صرف چونتیس سال اس وقت تو انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی اور جا کے ساٹھ سال کی عمر میں تلوار اٹھا لی جنگ سفین نہروان اور جمل کے موقع پر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں پتا تھا کہ میں نے کس سے لڑنا ہے اور کس سے نہیں لڑنا اب یہ اس طرح کی باتیں گون سننے کے لیے دیار ہوتا ہے ظاہر ہے یہ تو ایک فرقے کے اوپر پوری زد بڑھتی ہے یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کچھ عرصہ لوگ برداشت کرتے ہیں لہٰذا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں تو ان علماء سے کہوں گا پبلی گیدرنگ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں اب یہ بدلہ اتاریں گے چھوڑیں گے نہیں ہمارے بھی بعض معصوم بھائی نا ہمیں کہتے تھے آپ پبلی گیدرنگ میں جا کے نہ خطاب کیا کریں ہم نے انہیں کہا ہے اس کا کوئی فیدہ نہیں نقصان ہوگا اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کے ذریعے دعوت جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے ہم ایک ڈیکورم میں یہاں آپ دیکھیں ایک پروپر ماحول ہے جس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں بھی ایک سکون کے ساتھ بیٹھا وہاں کوئی مجھے ٹینشن نہیں گفتو کرنے کے طوران تو شرح صدر بھی زیادہ ہوتا ہے اس کی بڑے جا کے پبلی گیدرنگ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے پبلی گیدرنگ آپ تاتہ دربار پہ جتنے بندے کٹھے ہیں نا پچھلے دس سالوں کے بھی کٹھے کر لیں ہمارے دس گھنٹے میں اس سے لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں کا ضرورت ہے کہ ہم جا کے کسی جگہ اوپن گیدرنگ کریں یا کہیں پہ گرونڈ میں جا کے بیٹھ کے تو پیٹھنے والوں کو بھی رسک میں ڈالیں اور اوپر ایک خبر بنوالیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تو یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا دس بھئی دس کے کمرے میں بیٹ کے بات سر دس بھئی دس کے کمرے میں بیٹ کی سکون سے بات ہوگی ہے بس دس بھئی دس کا نہیں ہے یہ بیس بھئی ساٹھ کا ہے تو ہماری ایکیڈمی ہے